السلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنیت اور میں ہوں سمینہ رمزان سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز بطن سے غدداری نہیں کی واپس بھی آ رہا ہوں الزامات کا سامنا بھی کروں گا ثابت انڈس وارٹر کمیشنر جماعت علی شاہ کا جیو نیوز کو خصوصی انٹرویو ثابت انڈس وارٹر کمیشنر جماعت علی شاہ کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت آنے کے بعد ان پر الزامات لگے اس سے پہلے کریئر کے اٹھارہ سال تک ان پر کوئی الزام نہیں لگا انہوں نے کہا کہ وہ غددار نہیں اور جلد وطن واپس جائیں گے کینیڈا میں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سابق انڈس وارٹر کمیشنر جماعت علی شاہ نے کہا کہ جب موجودہ حکومت آئی تو اس وقت بھارت کے ساتھ کشن گنگا ڈیم پر تنازہ چل رہا تھا یہ اپنے لوگ لانا چاہتے تھے اور اپنے لوگوں کو لگانے کے لیے انہیں ہٹایا گیا موجودہ گورنمنٹ آئی تو اس وقت ایک کشن گنگا کا پراجیکٹ کا منصوبہ جو تھا انڈیا کے ساتھ ہماری ڈیسپیوٹ جو تقریبا ہم نے اس پہ جانا تھا تو اس پر جو کچھ نئے لوگ گورنمنٹ نے اپائنٹ کیے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو بھگری آر کی اس پر ہمارے لائر چال لے تھے یوکی سے تو وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نئے لائر اس پر لانا چاہتے ہیں یوکی سے جماعت علی شاہ نے اس تاثر کو رد کر دیا کہ وہ پاکستان سے فرار ہو کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ ستمبر دوہزار گیارہ میں کینیڈا آئے اور اگلے دس پندرہ دنوں میں واپسی کا ٹکٹ حاصل کریں گے ملک ضرور جائیں گے یہ جو الزامات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ایٹ اینی فورم میں آپ کو ڈیفنڈ کرنے کے اتیار ہوں اب اٹھانہ سال میری قرد کردگی ٹھیک ہے انیس سال میں اگر مفاد برس لوگ جہاں وہ کچھ الزامات لگانا شروع کر جاتی ہیں تو اس سے آدمی نہ تو ٹریٹر ہوتا ہے نہ وہ باغی ہوتا ہے جماعت علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے اخلاف الزامات کا کسی بھی فورم پر سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی بھی فورم ہو جوڈیشل فورم ہو منسٹری لیول پر فورم ہو اس پر انشاءاللہ میں حاضر ہو کر یہ بتاؤں گا ٹرانٹو سے کہا واپس آپ لاہور جا رہے ہیں انشاءاللہ جی دس پندہ دن کے اندر جو ہے میں سیٹ اپ ہی کنفرم کروا رہا ہوں ٹرانٹو سے پندہ دن کے اندر جا رہے ہیں